بسم اللہ الرحمن الرحیم اکانومی کے پروگرام دادا پوتوشوں کا آغاز ہو چکا ہے خبراروں پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں دادا جی اسلام علیکم والیکم اسلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں ہاں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے قائم مقام گورنر سید دکٹر مرتضی سید نے کہا ہے کہ پاکستان جلد ہی چار بلینڈ ڈالر کا جو ایکسٹرنل فنانس فنانسنگ کا گیب ہے اس کو پورا کر لے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ریسیشن کے ریسیشن کا وہ تو تجمعاتی ہوتا ہے کسات بزاری ہم کسات بزاری کے کہیں قریب بھی نہیں ہیں وہ کہاں تھی کوئی نہیں ہے تو قریب کہاں سے جاتا ہے یار سیدھا ہے راہ ہے وہ کہاں تھی کوئی نہیں ہے آچھا جی انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل فنانسنگ جو ہے چونتیس سے پینتیس ارب ڈالر کی وہ ارینج ہو جائے گی اور مستقب اسی مہینے چار ارب ڈالر کا جو انفلو ہے قطر سعودی عربیہ اور یو اے ای سے بھی آ جائے گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اضافی ڈالر جو ہیں وہ بھی فوراں کرنسی ریزر بڑھانے کا باعث بنیں گے جو انقریب آنا شروع ہو جائیں گے ہم آگر میں بھی سالنگ آ رہی ہے تاہم اس نے کوئی حتمی تاریخ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حکومت اور آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ دونوں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت جلدی سون کا لفظ استعمال کیا ہوں جو ٹھیک ہے نا لے خیار گلنی باتی لاؤ گے ڈالر دو سو پندرہ دلے آئے ہیں اوپن مارکیر اور اب یہ دیکھیں کہ وہ جو ایکسچینج فرم آئے ہیں اس کا مطلب ہے تھوڑی بہت کریڈیبلیٹی تو ہے نا یار پاکستان کی ہاں ایکسچینج فرم پہ بھی سنیا ہے کافی کوئی ڈانگ سوٹا کیا ہے ڈانگ سوٹا کیا تھا اسی رات جس ڈالر تھلے آیا ہے نا اسی رات ہی ڈانگ سوٹا کیا تھا چار برانچیں کسی ایک کامپنی کی ان کو بند کیا تھا باقیوں کو نوٹس کیے تھے اور ڈالر کی وجہ سے لوگوں نے ایک لاکھ باسٹھ ہزار ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار پہ گولڈ جو بائی کیا اور اس کی قیمت ایک لاکھ اٹیس ہزار روپے سے بھی اس وقت نیچے ہاور کر رہی ہے سونے کی قیمت بھی نیچے آ گئی بالکل ٹھیک ہو گئی دادر جی ایک بات بتائیے یہ تو فیکس ٹیکس ختم کیا ہے توجہ میں آپ کی چاہتے ہیں کیا یہ کافی ہے بزنس کمیونٹی کے لیے فیکس ٹیک ختم کر دیا ہے میرا خیال ہے ختم نہیں کرنا چاہیے تھا یار اگر تین سو روپے میں ہی نہ سی نا چھتی سو روپے آ سال تھا ٹھیک ہے نا میں کوئی بڑا ٹیکس نہیں ہی نہ سی کاروبار چلے گا تو ٹیکس بھی دیا جائے گا ہاں کاروبار کے لیے یار کھولنا چاہیے بھائی اب بہت ہو گیا بجلی کی کمی دور ہو گئی ہے تو اب کم از کم جو ہے وہ کاروبار کھلنے چاہیے دیکھیں اصل بجلی خرچ ہوتی ہے بڑے بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور میہا مرشیل ڈیپارٹمنٹ وہ بیلڈنگ دا نہ کی ہے کون سیزا جی ایک تو الفاتے ہیں نا نہیں نہیں میہا منشاء اللہ اچھا ایمپوریم ہو گیا اس کو بند کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے کم از کم پندرہ بیس میگا وارڈ کی بجت ہو گی پیکجز مال کو بند کر ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو گلی مالے کی دکانیں ہیں نا یار میرا مطلب ہے جنہوں نے دو بلب جلا کے تو سبحان بیچنا ہوتا ہے اس کو تو بندھنا نہ کریں آپ کی میر بانی ہے یار یہ جو مختلف لوگوں نے اپنے کھولے ہوئے ہیں مطلب کے جیسے اپنا اللہ کا بھلا کرے یہ مختلف جو سٹورز ہو گئے آٹلیٹس ہو گئے اب دیکھیں نا وہ جو کیڑا ہے کلینکس والا اس میں ساتھ میں ڈال چول بھی رکھ لیں چینی ڈال چول اس نے وہ بھی رکھ لیں کہ چلو مجھے تو بندھ نہیں نہ کرتے دعائیوں کا ہونے کی وجہ سے تو میں یہاں پہ گروسی بھی رکھ لیتا اس میں سے وی اوٹ کو نکار ہی لینا ہے تو اصلی جو میرا مطلب مالک ہے اس کو یہ کام کرنے دیں یار لہور کے اندر جو ہے اسلام اکبال حسین کی بند ہو گئے ہیں دوسے دوسے بند ہو گئی اچھا ہاں ساری کی ساری رات تو رات غیب ہو گئے ہیں کئی جگہ سے تھی بورڈ اتار دی انہوں نے کہیں اسے بورڈ بھی نہیں اتارے رات تو رات غیب ہو گئے ٹھیک ہے نو بجے بزنس بندھ اور اوپر سے شاپنگ کا دن جاب کرنے والے بندے کے لیے ہوتا ہے اتوار گوا ہے اتوار مکمل بندھ تو وہ شاپنگ کس وقت لوگ کر رہے ہیں کہ نو کے بجے دس بجے کر دیں کم از کم اور اتوار تو اوپن کر دیں اور سنڈے اوپن کر دیں ٹھیک ہے جو سنڈے والے دن کھول کے بزنس کرنا چاہیں وہ کسی ہفتے کے اور دن جو ہے وہ بند کریں گے چھٹی تو ایک کھونی ہے نا لازم یہ تو اصول کہتا ہے ٹھیک ہے لوجناپ پاکستان کے وزیر اعظم المروف چاچو شباز نے یو اے ای کے جو صاحب ہیں ان کو فون کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جی آپ ایک ارب ڈالر کے ذریعے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ سے شیرز خریدنے جا رہے ہیں اچھا رہے ٹھیک ہے اور اپنا اللہ آپ کا بلہ کرے یار یہ عمر خالد خراسانی کو تیجی وری مارے آگیا افغانستان میں ٹھیک ہے نا چاچو نے کمیٹی بنا دی ہے جنہوں نے شہدہ کی شہادت کا اور ہیلیکاپٹر کے حادثے کا مزاق اڑایا تھا اور اس کمیٹی کو بلہ کی کیا ہے کی کیا بلہ آواز آنی چاہی دی کس بات کی لالے لالے لال لال دی آواز آنی چاہی دی ٹھیک ہو گئے اللہ آپ کا بلہ کرے شوگر کی پرڈکشن اس دفعہ زیادہ ہوگی یہ شوگر مل اسوسیشن والے کہتے ہیں اب جو سیزن آ رہا ہے مارچ میں یہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں تاکہ بروقت ہم چینی امپورٹ نہ کر سکیں اور وقت پہ آکے یہ پھر لمبی لمبی دی آڑیاں لگائیں اچھا یار انہوں نے ایک سو بیس پہ بھی شوگر بیچی ہے نا جی نئے سیزن آئے بغیر وہی چینی انہوں نے اسی پہ بھی بیچی جی بیچ رہے پروفیٹی بلیٹی چیک کریں چلیں پچاسی لگا لیا اور لمبی ڈیویڈنٹ آئے ان کے اس کا مطلب یہ ہے یہ تو کسی نے دیندہ ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس اور پندرہ پینتیسو روپے فی کلو گرام کسی گوگی کی میرا مطلب ہے کہ پرس میں جا رہے تھے اضافی اس کی بندر بانٹی ہو رہی تھی چکر ہے اور پرس میں ڈال رہے یار پرس میں ڈال رہے تھے میرا مطلب ہے یار نیا سیزن نہیں چلا نیا سیزن چلتا اس کے انتیجے میں چینی کا ریٹ نیچے آتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ واقعی بڑی زیادہ نیا سیزن نہیں چلا لیکن اس کے باوجود پینتی روپے یونٹ کمی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بدبخت لوٹ مار کر رہا تھا کوئی تارک جمیل کا صادق اور امین جو تھا اس کا حصہ تھا اس کے اندر یار اس نے صرف پنجا کروڑ پر پکڑا سی پیک باند کروانے کا بس اوقات ہی کوئی نہیں صرف پچاس کروڑ میں سی پیک باند کر دیتے ہیں اور جب ہم سی پیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ تک گوادر گوادر باند کرنے کا پچاس کروڑ پر لیائی یہ میں نہیں کہہ رہا فنانشل ٹائم کی خبر کہہ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خبریں پیس زیادہ تیز رکھیں مجھے خبریں مل نہیں رہی لیمیٹڈ آپشنز اس وقت پاکستان کی مارکٹ میں چل رہی ہیں گاڑیوں کے بائرز کے لیے کیونکہ جس انداز میں قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں آپشنز محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس تجزیہ نوہ خبر میں یہ چپاویا ہے کہ پاکستان میں جو کار کے بائرز ہیں ان کے لیے سیچوئیشن کافی پینفل ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور جو بڑے برینڈز ہیں ہونڈا ٹیوٹا ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگ رہا ایک بری خبر یہ ہے جو مشتاق گومن صاحب نے فائل کیے کہ وابڈہ نے جو یورو بانڈ کے ذریعے پانسو ملین ڈالر اٹھانے تھے اس میں سے محض تین سو بارہ ملین ڈالر اکٹھے ہوئے ہیں کی آفر آئی ہے جی اور اس کی وجہ جو ہے وہ روپی کی ڈیویویشن کو بتایا جا رہا ہے روپی کی اپریسیشن نہیں اس سے پرانہ پروسہ سا نا اس وقت تو دو سو بیالیس تک چلا گیا تھا ڈالر اس کی گیر جیکینی کی سوئیشن ٹھیک ہے جی نیکسٹ خبر کی طرف چلیں اور نیکسٹ خبر وابڈا کی خبر میں نے پڑھ دی ایف بی ایر کا یہ کہنا ہے کہ تیس ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز جلد ہی فائنلائز کر لیے جائیں گے اضافی ٹیکسز اضافی ٹیکسز تیس ارب روپے کے اچھا ایک اور خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معدے کے تحت یا آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اب پیٹرول کی قیمت ہر ہفتے تیہ ہوا کرے گی پی ایس اے جو ہے وہ ائرپورٹ پہ جیٹ فیول کی سپلائی بند کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا پھڑا پڑ گیا ہے سیول ایوییشن کے ساتھ سیئی ہے ایلن مرکس نے کہا ہے کہ ٹویٹر کی ڈیل جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے اگر وہ اصل اکاؤنٹ مجھے بتا دے اور یہ بتا دے اس نے کہا جی جب تک مجھے یہ نہیں بتایا جاتا کہ بوٹ کتنے ہیں اور اصل اکاؤنٹ کتنے ہیں تب تک میں اس کی ڈیل کو آگے نہیں جانے دوں گا دسو کے کتنے بوٹ ہیں کتنے پی ٹی آئی کے بوٹس ہیں ہائر کرتی ہے چھے کروڑ پہ روزانہ کا خرص کرتی ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر اترمیز میں یہی سمجھوں گا کہ لال ہے ہاں لالے 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 لانہ صاحب آواز آنی چاہیی تھی یہ لال لال دیں ٹھیک ہے یہ جنہوں نے ہمارے شہدہ کا مزاق اڑایا ان کی آواز آنی چاہیی ٹھیک ہے یہ دیکھئے کہ ٹیسلا کا شیئر گرا تو ایلن مسک ڈیل سے باگ گیا دادا جی کتنا بڑا فراڈی ہے یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے گئی بہت بڑا ڈرامہ ہے اور اگر سو ڈالر اور گرتا چھے سو چوراسی کے رائیول سے تو ایسا مارجن کی کولیں آ جانے تھی آہو اچھا ری ایک اور خبر سنیے ریفائنریز کا جو گراس مارجن ہے وہ ترسی فیصد گر گیا گوست میں ہاں کیونکہ تیل باروں آئے آسی نے سہارا لوکل تھی کوئی ہوئی نہیں رہی تھی پور پروفیٹیبلیٹی ٹھیک ہو گئے ریفائنریزوں کے پروفیٹس گر گئے اچھا جی دادا جی یہ ریفائنری پالیسی نہیں بننی یہ مطلب روزانہ خبر آ جاتی ہے یہ نہیں بننی کیا مطلب یار چوتھے کے دن تو انہوں نے میرا مطلب ہے کہ میرے موہر نکلنے لگا ایسے کچھ اور چوتھے کے دن تو انہوں نے پا گلب آیا ہوں تھا پی ایم ایل این بی کہہ رہی ہے کہ آٹھ سے دس بلیون ڈالر انویسمنٹ فرینڈ فرینڈی کنٹریز سے ہمارا راجوہانہ لانے کے لیے ہم آج کل باتجیت کر رہے ہیں ریفائنری پالیسی کے حوالے سے وہ سعودی رم نے ایک ریفائنری لگانی تھی وہ پچھلے دس سال تو مجھے ہو پر سنتے ہوئے وہ یار کچھ لوگ کہتے نہیں لگ گئی میں نے نہیں پتہ لگا کے لگی گوادر میں آئل سٹی میں لگنی تھی نہیں خلیفہ پوائنٹ تھے بھی لگنی تھی خلیفہ پوائنٹ آلی تھے نہیں لگی کیسے لگی آخر بتا دیں میں ہاں حکومت نے مالیاتی نظم نصب کو مضبوط کر دیا گیا ہے تمام اضافی فنڈ جو ہیں ڈیویلپمنٹ کے اور جاری اخراجات کے وہ بند کر دیا ٹھیک ہے نا بلکل صحیح ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اکیس سو میگا ہرٹس کی سپیکٹرم آکشن کرنے گا 5G جی جی انڈیا میں تو شروع ہو گیا اور تین جو سیلور کامپنیاں ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا موجودہ بزنس اڑ جائے گا اڑنا چاہیے نہ آپ کے ہاں کال ملتی ہے نہ آپ کے ہاں نیٹ ملتا ہے تھکے ہوئے نیٹ ورک ہے پاکستان میں یقین کریں بہت ہی برے آل ہیں دو چیزوں کے حالات بہت برے ہیں ایک ٹیلی کمینکیشن کمپنیوں کے نیٹ ورکس اور ایک بینکنگ کی ایپس کے حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کے ایک آئل کی پراسسنگ کا فارمولہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اوہ سبحار اللہ سٹاک مارکیٹنگ بننے لگیا یہ ہر روزانہ نیاریٹ روزانہ نیاریٹ ہوا کرے گا اچھا جی ٹھیک ہے حکومت جو ہے وہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کو گورنمنٹ سے گورنمنٹ کی بنیاد کے اوپر بیچے گی اور نیشنل اسمبلی کے اندر اس کے حوالے سے بل متعرف کروایا جائے گا ٹھیک یارو کل کی بہت بڑی خبر ہے کل سے جو ہے وہ انہیر مچے ہوا ہے میڈیا کے اوپر اور میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کر دیا تھا ہو سکتا آپ کی نظر سے نہ گجرا ہو تو میں نے کہاو میں دھرا دوں برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے جس کو ہم چیریٹی کمیشن کہتے ہیں اچھا جی آپ نے برطانیہ میں جا کے خیراتی کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ اس کو درخواست دیتے ہیں اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں اپنا پرفائل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے لگانا ہے اور آپ برطانیہ میں پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں برطانوی عوام جو ہیں وہ چیریٹی کے حوالے سے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ چاچو کے دور کے اندر ایک سکین یہاں پہ شروع ہوئی تھی جس کو وہ کہتے تھے کہ آپ مہارت بھی سیکھیں اور ساتھ میں آپ کو دوزار روپیہ تینزار روپیہ آنے جانے کا کرایا بھی ملتا تھا اوکی ٹھیک ہو گیا وہ برطانوی فنڈنگ تھی اور اس کو رکوانے کے لیے یوتھیا مجھول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود نے جا کے برطانوی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی تھی یاد داشت پیش کی تھی اور مزارع کیے تھے کہ یہ پاکستان کو جو پیسے مل رہے ہیں اور اس وقت بڑے سخت قسم کے آڈیٹر بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے اندر کہ وہ رقم کی ڈسبرسمنٹ کو بقاعدہ چیک کر کے آگے جاری کرتے تھے فیزیکلی چھاپے مارتے تھے پرائیوٹ شعبے کو اس میں انوالف کیا گیا تھا یہ کتنے خوفناک حد تک پینٹی پاکستانی ٹھیک ہو گیا اس قوم کے چیریٹی کمیشن کو جب پہ ہم یہ لاغ ریکارڈ کر رہے ہیں جب سے یہ دادا پتہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق آٹھ لوگوں نے درخواستیں دی ہیں اور ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شوکت خانم کو لاکھ پاؤنڈ دو لاکھ پاؤنڈ چار لاکھ پاؤنڈ دیئے تھے اس کام کے لیے ٹھیک ہے اس ڈونیشن کی انہیں وہاں پہ ٹیکس اگزمشن بھی ملتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دیئے تھے کہ شوکت خانم کے اندر لوگوں کا علاج مفت میں ہوگا یا نمل میں بچے مفت میں پڑھائے جائیں گے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہمیں یہ تو سیاسی جماعت کے لیے پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوگئے اور پی ٹی آئی کے جو کتے جو لوگوں پہ پھونکنے کے لیے باندے ہوئے ہیں ان کو فنانس کرنے کے لیے استعمال ہوگئے تو لہٰذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے پولیٹیکل فننگ کیوں نہیں کی تھی کیوں بھلا یہ درخواستیں ہیں یا یہ ڈیکلریشن کیوں ہیں اگر وہ چوب کر کے بیٹھے رہتے تو وہاں پہ جن لوگوں نے یہ فننگ کی تھی ان سے فنانشل ٹائمز کی سٹوری کے بعد جو ٹیکس رائیتیں تھیں وہ واپس ہو جانی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو جس نے ایک ہزار ڈالر ڈونیشن دی تھی اس کو پانچ سو ڈالر کا فائن ڈھوک رہا تھا کہ بھائی جن آپ کا پیسہ چیریٹی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوا آپ کا پیسہ جو ہے وہ سیاسی اقدامات کے لیے استعمال ہوا ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس کو سپینڈنگ میں سمجھیں گے ڈونیشن میں نہ سمجھئے ٹیکس دیں اینا ٹیکس کر دیں اور یہ ابھی ابتداء ہے ابتدائے عشق ہے ابھی ابھی بہت سارے لوگوں نے یہ درخواستیں لے کی آنا ہے اور انہوں نے اپنی بچانے کے لیے آنا ہے انہوں نے عمران کی محبت میں یا پی ٹی آئی کی نفرت میں نہیں آنا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے پچھلے دس سال کے اندر اگر ایک لاکھ پاؤنڈ ڈونیشن دی ہے جی مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں یا دس ہزار پاؤنڈ ڈونیشن دی ہے تو مجھے پچھلے دس سال کا فائن ڈال کے تقریباً اتنا ہی جرمانہ ٹھکنے جا رہا ہے آنکھوں کے چالیس پرسن تو سیدھا ٹیکس ہے ٹھیک ہے نا اور پنلٹیاں الگ ڈال کے مجھے آٹھ ہزار پاؤنڈ جرمانہ ٹھکنے جا رہا واہ بہت عالی تو انہوں نے اپنی بچانے کے لیے درخواست ڈال دیا فرم کہ جی میں نے تو ڈونیشن دی تھی شوقت خانم کے لیے یا نعمل کے لیے میں نے جناب پی ٹی آئی کے لیے پیزے نہیں دیا تھا نتیجے کے طور پر کیا ہوگا وہاں پہ ایک پندوراز باکس کھل گیا وہ پندوراز باکس کھلنے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یوتھیہ مار مہم شروع ہوگی یہ دی آپ کے لیے وہاں پہ بھی لال ہو سکتا ہے ہاں لالے لالے یار یہ بہت بڑا سکینڈل ہونے جا رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر عدلیہ اور اس کے جاج مینج ہو رہے تھے اس طرح عمران خان کو صادق اور امین کا ٹائٹل واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے ذریعے اب اس کو ایک دو نمبر اور سوینڈلر اور لٹیرہ اور بھگوڑا شخص ثابت کرنے کے لیے اب برطانیہ کی عدالت سے انٹرنیشنل اسے قرار دلوایا جائے گا یہ میری یہ میرا نکتہ نظر ہے یا میرا نیلسز ہے میں غلط بھی ہو سکتا جی ٹائم ختم ہو رہا ہے کچھ خبریں جلدی سے پڑھتا ہوں میں تھک گیا ہوں میں پڑھنے لگا ہوں ذریعہ مبادلہ کے ذخیر دو سو چھ ملین گر گئے اور اس وقت جو ذریعہ مبادلہ کے ذخیر کا لیول ہے وہ آٹھ ہرب ڈالر کے آس پاس ایٹ پنٹ تھری ایٹ فائف بلین ڈالر کے آس پاس جو ہے ہور کر رہے ہیں ایک ریپورٹ یہ ہے یہ کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار اور یہ نیگٹیو میں ہے جی یہ پوزیٹیو میں نہیں ہے جتنے ہم نے پیسے پکڑ رکھے ہیں اس سے کم پیسے ہیں ہمارے پاس جی ہم اچھا جی دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک ایک ڈیٹا سامنے آئے کہ چائنہ نے پاکستان کو اکیس اشاریہ نو ارب ڈالر کا کرز دیا ہے اگر اس میں سرلنکا کا کرز بھی شامل کر لیا تو یہ اماؤنٹ 26 بلین ڈالر بنتی ہے ٹھیک ہے جی یہ چائنیز کی طرف سے بیجنگ سے ڈیٹا جاری ہوا ہے چائنہ کا ایک جہاز جو ہے وہ سرلنکا کی بندرگاہ کی طرف روان دوان تھا کہ انڈیا نے اس کے آنے کے اوپر اعتراض کر دیا اور سرلنکا نے فیلحال چائنہ کو کہا ہے کہ اپنا جہاز رپرے پرہ ہی رکھو اوکے میں آپ کو بتاؤں کہ خطے میں اور کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی ہڈیاں پھر لونوں کرتی ہے انہوں نے پھر کٹنائے ہوتے ہیں انہوں نے پھر پھینٹا لگانا چائنیز تھے ٹھیک ہے چائنیز نے آپ کو پتہ ہے پورٹیبل کیا پورٹیبل موونگ ائرپورٹس بنا دی ہیں لداخ کے علاقے کے اچھا جی ریلوے ٹریک پہلے تو انہوں نے بچھایا اور ریل پچھائی نپال نپال کے جنگلات پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے تو وہ جناب انہوں نے نپال تک اب اس کے اوپر انہوں نے جس طرح کا کیا ہوتا ہے یار وہ اللہ آپ کا بھلک کرے جس طرح کا وہ نہیں ہوتا تب اپنا تیارہ بردار بیری جہاز اس طرح کا انہوں نے جناب موونگ پورٹ بنا دیا اس پہ جناب وہ ڈرون بھی اتارتے ہیں اور جناب وہ اللہ آپ کا بھلا کہے جنگ کی تیاریں بھی اتارتے ہیں مزا ہے ایک خبر سنی ہے پھینٹا لانا ہے انٹرنیشنل منڈی میں کول کی قیمتیں پانچ پرسنٹ گر گئی جب انڈیا نے اپروف کیا نیو ایمیشن ٹارگٹ ہاں انڈیا نے کوئلے کا استعمال جو ہے وہ کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے پانچ پرسنٹ کوئلہ نیچے اور وہ ہیمن اپنا کیا کہتا ہے انوائرمنٹ فرینڈلی فیول کی طرف جا رہا ہے انڈیا سے بہت بڑا سولر لگا رہا ہے یار اور سولر اور آلٹرنیٹیو جو ہے نا یہ اپنا سولیڈ ویسٹ اگریکلچر سولیڈ ویسٹ جو ہے اس کے اوپر جا رہا ہے اور جو سبتمبر کے سودے ہیں یعنی فیوچر کے سودے وہ ٹو ایٹی نائن ڈالر پر میٹرک ٹرن پر ٹرےڈ ہو رہا ہے سپورٹ تین سو چودہ ڈالر پر میٹرک ٹرن پر کوئل اس وقت ٹرےڈ ہو رہا ہے اور کی خبریں میں نے پڑھ دی پڑھ دی آج بس وائٹ اپ کیجئے نہیں جناب اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے دادا پوتا شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی یعنی میں نے دیکھا ہے کہ یار جیسے جیسے بجلی کے لات بیتر ہو رہے ہیں اپنے جو خورم دستگیر صاحب ہیں وہ بھی منصح شہود پر تشریف لارے ہیں انہوں نے بھی میڈیا کو فیس کرنا شروع کار دیا پر میں تھے لوگ گئے سمجھا کے چلنج یہ اب تک کے لیے اتنا ہی ویسے خورم صاحب بل دیتے ہوئے چیخہ نکل گئی چیخہ نکل گئی میں نے یہ تسلید ہے کہ اپنے دل کو یہ بل دیا ہے کہ یار یہ اب الین جی بھی بحالوں نہیں لگی ہے پانی بھی آ گیا تو اب یہ یہ فیول اڈیسٹمنٹ چارجز وری لانت تو ختم ہو گئی خوش فہمی ہے صرف آپ کی ٹھیک ہے تو میں نے یہ کہہ کہ بل پے کیا ہے میرے گھر میں سولر لگا ہوا ہے یار اور میں نے ڈیالیس ازار کا بل پے کیا یار اور اگر سولر نہ لگا ہوتا تو یہ کم از کم اس سے ڈیڑ گنا نہیں تو دو گنا تو ہونا تھا ٹھیک ہے یہ بہت زیادتی ہے یار بہت زیادہ بل آئے ہیں لوگوں کے سفید پوشوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے یار میرے دو جاننے والے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کی فیصد آ کروں یا بل ادا کروں اور پھر جب اگر وہ یہ اسے بنک کرتے ہیں کہ اگلے مینے کٹھا دے دیں گے تو وہ اتنی اماؤنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ انہوں نے تنہائی اڈیان دیا دے چاہے ایک معزز آدمی نے بتایا کہ اس مہینے گھر کا بل جو ہے مسئلہ کنال کا گھر ہے بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ تو اس مہینے جو ہے وہ خود بھی کام کرتے ہیں ان کے بچے بھی کام کرتے ہیں صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ بچوں کو میں نے کہا ہوا کہ گھر کے بل میں دیا کروں کہنے لگے اس مہینے جو بجلی کا بل آیا ہے اتنا میں نے اس مہینے کمایا نہیں ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں خورب بھائی کہ لوگوں کی کیا حالت ہے یار ٹھیک ہے تو آپ کو خدا کا خوف کرے یار یہ فیول ایڈیسٹمنٹ والی لعنت تو ختم کریں پچھلے مہینے دس روپے چالیس پیسے فی یونٹ فیول ایڈیسٹمنٹ میں آیا ہے یار یہ زیادتی والی بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب بد مالیاں کر کے گئے ہیں وقت پہ الین جی کے آرڈر پلیس نہیں کر گئے لیکن اب آپ بس کر دیں یار اب تو دریاؤں میں پانی آگیا ہے اس سے بجلی بنائیں تھار کا کوئلہ ہے اس سے بجلی بنائیں یار افغانستان سے کوئلہ امپورٹ کر لیں یار اس سے بجلی بنائیں لیکن کوئی خدا کا خوف کریں ہمیں ریلیف چاہیے یار اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پلیٹکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ داشت کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کیا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ